بلکم آئی ڈیئر سٹوڈنٹس ان اندھی سبجیکٹس آن لائن کلاس پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے کلاکار کا سنتوز و پارٹ ہے اس کے کیوشن آنسر کچھ کیوشن آنسر اس میں کر لیے کچھ اپنے اس میں سے سیس رہ گئے تھے تو آج جتنے بھی کیوشن آنسر اس پچھلی کلاس میں نہیں ہو پائے تھے ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم نے انٹیم جو کیوشن تھا پچھلی کلاس میں کلاکار کے سنتوزی ہونے پر اس کی کلاہ پر کیا پرباہ پڑتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی آج ہم بات کریں گے رکتستانوں کی پورتی کرو فل اندہ بلینکس جو ہمارا پہلا کیوشن آنسر لکھیں کر کے میں فل اندہ بلینکس ہم اس کی بات کر رہے ہیں فل اندہ بلینکس میں پہلا دیکھئے اوپر آپ کو چار پانچ سبد دیئے گئے ہیں ان پانچ سبدوں میں سے ان پانچوں خالستانوں میں آپ کو بھرنا ہے پہلا ہے اس کا پھر اس کے بعد خالستان مجھے میں ہو جاتا تھا تو اس کا کیا ہوتا تھا مجھے میں گجارہ کلاکار جو تھا اس کا گجارہ مجھے میں ہو جاتا تھا تو یہاں پہ کیا آئے گا پہلے میں مجھے میں اس کا گجارہ مجھے میں ہو جاتا تھا آپ کا جو پہلا دکستانوں کی پورتی کرو والا کیوشن ہے اس کیوشن میں پہلا جو خالشتان ہے کہہ کر کے اس میں آنسر آئے گا گجارہ آپ کے پہلے خالشتان میں آئے گا گجارہ اس کے بعد کھیک کر کے دوسرا خالشتان ہے وہ بیٹے کی بنائے ہوئی مورتیوں میں اس کے بعد خالشتان نکالتا رہتا تھا تو وہ بیٹے کی مورتیوں میں جو پتہ جی تھا جو باپ تھا وہ بیٹے کی مورتیوں میں کیا نکالتا تھا کمیاں نکالتا تھا یا دوست نکالتا تھا تو یہاں کیا آئے گا سیکنڈ کا آنسر ہے دوس دوسری خالستان میں آئے گا دوس نوٹ ڈاؤن کریے سیکنڈ کیا ہو گیا دو خالستان ہم نے کر لیے پہلا جو خالستان ہے اس کے اندر ہم نے لکھا گجارہ اور دوسرا جو خالستان تھا جو رکتستان تھا اس میں ہم نے لکھا دوس اس کے بعد اگلا fill in the blanks ہے وہے بہت اس کے بعد خالستان چھوڑ کر کے سی مورتیاں بنانے لگا تو وہے مورتیاں کس طرح سے بنانے لگا محنت سے بنانے لگا تو اس کا تیسرا جو خالستان ہے اس میں آئے گا محنت ٹھیک ہے پھر اگلا دیکھئے بیٹا اس کے بعد blank ہو گیا اور اس کا سر نیچے جھک گیا تو اس بیٹے کا سر کیوں جھک گیا تھا کیونکہ وہ لجت ہو گیا تھا تو اس کے اندر آپ لکھیں گے چوتھا جو آپ کا خالستان ہے اس میں لکھیں گے لجت اگلا ہے بیٹے کے سور میں خالستان تھا یعنی کہ blank چھوڑا گیا ہے اس کے بعد اور انت میں آئے گا تھا تو اس میں اپنے کو کیول ایک ایسا اکثر بچ رہا ہے جو اب تک ہم نے لکھا نہیں ہے اوپر پانچ میں سے تو وہ کون سا بچ رہا ہے بتائیے آس چریے کون سا بچ رہا ہے آس چریے کیونکہ ایک بچ رہا ہے نا تو اس میں آپ آنسر لکھیں گے آس چریے 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 ہم نے پہلا کیوشن لکھیں کر کے جو تھا اس میں خالستان جو دیئے ہوئے تھا اکتشتان ان کی پورتی کر لی تین کیوشن اپنے پچھلی کلاس میں ہو چکے تھے اس کے بعد اگلی جو سیش کیوشن ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اگلا ہے کیوشن ہمارا کلاکار کے دن کیسے بیٹھ رہے تھے اور کیوں اس پارٹ میں اپنے کو شروع شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بیٹا اور باپ دونوں مورتیاں بنا رہے تھے اور کلاکار کے دن جو تھے وہ اچھے سے گجر رہے تھے تو وہ اس میں ہم لکھیں گے آپ کا کیوشن نمبر ہے ٹو کیوشن کیا ہے کہ کلاکار کے دن کیسے گزر رہے تھے اور کیوں گزر رہے تھے تو ہم اس میں لکھیں گے کہ کلاکار کے دن اچھے سے گزر رہے تھے کیونکہ لکھنا شروع کیجئے کلاکار کے دن کلاکار کے دن اچھے سے بیٹ رہے تھے کیونکہ کلاکار کے دن اچھے سے بیٹ رہے تھے کیونکہ اس کی مورتیاں سندر ہونے کے کارن بازار میں کلاکار کے دن اچھے سے بیٹ رہے تھے کیونکہ اس کی مورتیاں سندر ہونے کے کارن بازار میں اچھے باؤں میں بک رہی تھے اور اسے پریابت آئے ہو رہی تھی جو اپنے کو اچھے سے جیون نہیں اپن کرنے کے لئے چاہیے نا اتنی اس کو اس سے آئے ہو رہی تھی تو اس کارن سے کلاکار کے دن اچھے سے بیٹ رہے تھے نوٹ کیجئے اگلا کیوسن ہے ہمارا کلاکار اپنے بیٹے کی بنی مورتیوں میں دوست کیوں نکالتا رہتا تھا تو ہم نے جب پارٹ پڑھا تھا اس کے دوران دیکھا تھا اس کے پتا جی کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم کسی بھی کلا میں لگاتار کمیاں ڈونڈ کر کے اس میں صدار کرتے رہیں تو ہمارا کام اچھے سے اور اچھا ہوتا جاتا ہے اور جس دن ہم یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو بھی کارے ہے ہماری جو بھی کلا ہے اس میں ابھی صدار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی دن آپ کی کلا میں اور نکھار آنا اور آپ میں صدار ہونا بند ہو جاتا ہے اس کے دن آپ کی کلا میں موسیقی 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 کیوسن نمبر تین ہمارا ہے کلاکار اپنے بیٹے کی مورتیوں میں دوست کیوں نکالتا رہتا تھا کیوں کی کلاکار یہ مانتا تھا کی جب تک میں کیونکہ کلاکار یہ مانتا تھا کی جب تک میں اپنے بیٹے کی بنائی مورتیوں میں مورتیوں میں کمیاں نکالتا رہوں گا تب تک اس کی مورتیاں اور سندر بنتی جائیں گی ارثات اس کی کلاکار آتا جائے گا کیونکہ کلاکار یہ مانتا تھا کی جب تک میں اپنے بیٹے کی بنائی مورتیوں میں کمیاں نکالتا رہوں گا تب تک اس کی مورتیاں اور سندر بنتی جائیں گی ارثات اس کی کلاکار سدار ہوتا رہے گا اس کی کلاکار نکھار آتا جائے گا اسی لئے کلاکار اپنے بیٹے کی مورتیوں میں کمیاں نکالتا تھا اگلا کیو سن ہے بیٹے کی مورتیاں باپ کی مورتیوں سے اچھی کیوں بننے لگی بیٹے کی مورتیاں باپ کی مورتیوں سے اچھی کیوں بننے لگی تو اس لئے بننے لگی کیونکہ جو باپ تھا وہ اپنے بیٹے کی مورتیوں میں کمیاں نکالتا چھوٹی چھوٹی کمیوں کو دوست کو بتاتا اپنے بچے کو تو وہ ان میں سدار کرتا اور جیسے ہی سدار کرتا وہ مورتیاں پہلے سے اور اچھی بنتی جاتی لگی لیا کچھوٹی نکالتا اگلا جو کیسن ہے ہمارا بیٹے کی مورتیاں باپ کی مورتیوں سے اچھی کیوں بننے لگی تو آپ اس میں کارن لکھیں گے کیونکہ باپ کے دوارہ بیٹے کی بنائی مورتیوں میں کیونکہ باپ کے دوارہ بیٹے کی بنائی مورتیوں میں دوست نکالا جاتا تھا کیونکہ باپ کے دوارہ بیٹے کی بنائی مورتیوں میں دوست نکالا جاتا تھا جس کے کارن ہے بیٹا اگلی بار یعنی کہ جو مورتی بنائی ہے اس سے اگلی بار جو مورتی بنائے گا تو اگلی بار مورتی بناتے سمیں اور ادھک مہنت کیونکہ باپ کے دوارہ بیٹے کی بنائی مورتیوں میں دوست نکالا جاتا تھا جس کے کارن بیٹا اگلی بار مورتی بناتے سمیں اور ادھک مہنت اور دھیان پور وقت مورتی بناتے سمیں اور ادھک مہنت کرتا تھا سیدھا آپ یہ لکھ لیجئے کرتا تھا جس سے مورتی سندر بنتی تھی کیونکہ باپ کے دوارہ بیٹے کی بنائی مورتیوں میں دوست نکالا جاتا تھا جس کے کارن بیٹا اگلی بار مورتی بناتے سمیں اور ادھک مہنت کرتا تھا جس سے مورتی سندر بنتی تھی تو اس کارن سے جو بیٹے کی مورتیاں تھی وہ باپ کی مورتیوں سے اچھی بننے لگی اگلا اور لاسٹ کیونکہ نے اپنا بیٹے کی بات سن کر کے پتا کو کیسا لگا اور پتا نے اسے کیا سمجھایا جب بیٹے نے اس سے کہا اپنے پتا سے کہ پتا جی آپ کی جو مورتیاں ہیں نا میں اس سے کہیں اچھی مورتیاں بناتا ہوں میری مورتیاں آپ سے زیادہ بھاو میں بھی بکتی ہیں میں آپ کی جو مورتیاں ہیں انہوں میں بیسوں ایسی کمیاں نکال سکتا ہوں جن کے قارن سے آپ کے مورتیاں اور میری مورتیوں میں تلنا کرنے پر میری مورتیاں اچھی نکلیں گے تو باپ یہ ساری باتیں سن کر کے پریشان ہو گیا تھوڑا سا گمبیر ہو گیا اس کو یہ لگا کہ اب ہم بیٹے کی بنائی مورتیوں میں جو وکاس ہو رہا تھا جو نکھار آ رہا تھا ہر بار کچھ نیا اور اچھا بن رہا تھا وہ آج سے بند ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ جب کسی کلاکار کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میری کلامیں اور صدار کی کوئی گنجائس نہیں ہے اسی دن سے اس کی کلامیں صدار ہونا بند ہو جاتا ہے اس قارن سے باپ اس کا پریشان ہو گیا موسیقی تو کیونکہ نمبر فائیب بیٹے کی بات سن کر پتا کو کیسا لگا تو پتا کو کیسا لگا تھا پتا جی گمبیر ہو گئے تھے اور دکھی ہوئے اب ہم لکھیں گے کیونکہ نمبر فائیب کان سر بیٹے کی بات سن کر پتا جی گمبیر ہو گئے اور ان کو دکھ ہوا اگلا پارٹیکیوشن کا پتا نے اسے کیا سمجھایا پتا نے بیٹے کو سمجھایا کی جب کسی کلاکار کو کلاکار کو یہ لگنے لگتا ہے کی اس کی کلاکار میں اب کوئی دوست نہیں رہا اب کوئی دوست نہیں رہا اور اس میں صدار کی گنجائش بھی نہیں ہے صدار کی گنجائش اوپر سے ایک بار نوٹ کر لیجئے اوپر لکھ دوں گا میں دوست نہیں رہا اس کے بیٹے نے بیٹے کو پتا جی نے کیا سمجھایا کی جب کسی کلاکار کو یہ لگنے لگتا ہے کی میری کلا میں اب کوئی دوست نہیں ہے اس میں صدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس میں صدار کی گنجائش بھی نہیں ہے تو اس کی کلا میں اور نکھار آنا بند ہو جاتا ہے یعنی کی اس میں صدار ہونا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارا کلاکار کا ایسان توزہ پار تھا اس سے سمبندید کیو سنانسر آج ہم نے کر لی ہے اگلی کلاس میں ہم اپنا چپٹر جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اپنے سیون چپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو سبھی بچے ایک بار سیون چپٹرز تک کا جو ہومورک ہے وہ کمپلیٹ کر لیں تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اب ہم آئے گے کی جو بات کریں گے وہ کریں گے اگلی کلاس میں دنیا واد